نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے میں دوبائی سے ریلے کر جی ہاں ساتھیو فرجی ویزا سے کیا سمباؤ ہے جانا پہلی بات تو انڈیا ایرپورٹ پہ بھی آپ کو بتایا ایمیگریشن ویزا چیک کرتی ہے اس کے بعد دودھ بندہ دوبائی پہنچ جاتا ہے جی ہاں فرجی ویزا سے شاید یہ مجھے نہیں لگتا ہے اس کے کوئی کیس آتے ہوں گے میرے سب سے میرے پاس یہ پہلا کیس نے میری نظر میں آیا ہے بندہ اینڈیا سے فرجی ویزا پہ دوبائی پہنچ گیا جی ہاں انڈیا ایرپورٹ ایمیگریشن پہ بھی اس کا ویزا چیک ہوا ان کو پتا بھی لگ گیا کہ اس کا ویزا فیک ہے اس کے باؤزود اس کو جانے دیا مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ انڈیا ایمیگریشن نے اس کو کیسے جانے دیا دوبائی ایرپورٹ کو سجنا دی گئی وہاں پہ اس کو واپس انڈیا کی بورٹ کر دیا گیا کیا ریجن تھا کیا میٹر تھا اس کے پاسپورٹ میں ملیشیا کا بھی ویزا لگاوا تھا وہ بھی نکلی تھا اب ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا اس میں جمعیداری کس کی ہے اور پولیس نے اس کے ساتھ کیا آگے کیا کوئی کاروائی ہوگی کیس میں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجیے اس کو پیچھ والے پیچھ کو فالو کر لیجیے تاکہ ہر روج آپ کو کل پنٹری سویے اس سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپریڈ ملتی رہے تو چلیے سروع کر لیتا ہے ایک چل میں دیکھیں ہوا کیا کہ ایک بتا دوں یو پی کا بندہ تھا گنیش نام کا جی ہاں ایڈیوکیشن کی بات کریں تو ماتر ایٹوال ایڈیوکیشن تھی یعنی بارویں تک پڑھا لکھا بندہ ڈیلی ائرپورٹ سے جیسے ہی پہنچا تو ایڈیوکیشن نے اس کا پاسپورٹ چیک کیا پاسپورٹ نے دیکھا کہ اس کے پاسپورٹ میں ملیشیا کا اسٹیکل ویزا لگاوا ہے جی ہاں اسٹیکل ویزا تھا وہ بھی فیک ویزا تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار بڑھا لکھا بندہ جو مزدوری کا کام کر رہا تھا اب مزدوری کا کام کرنے والا یہ تو نہیں کہ اس نے گھر پہ اسلام لگا کے ویزا چھپا کے لگا لیا ایسا تو نہیں ہوا کہیں کہیں کسی نے کسی اجینڈ کے دھروبوں پکا اور کہیں نے اس کا کونٹیکٹ ہوا ہے اور اجینڈ نے اس کے ساتھ چٹنگ کر کے ملیشیا کا ویزا لگوایا تھا میرے ساتھ سے ویزا تو لگا ہوا ہے ملیشیا کا نوٹ آؤٹ ہے اور یہ ویزا لگا ہے میرے ساتھ سے لوگ ڈاؤن کے دوران میں ویزا لگا ہے لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے تو بندے نے کو بول دیا ہوگا کہ یہ ملیشیا کی پلائیٹیتے بند ہیں تو آپ نہیں جا سکتے آپ کا ویزا ایسپیر ہو گیا اندھے نے سوچا کیوں نہیں ہم دوبے چلے جائیں تو دوبے ہی کا بھی اس کو فیک ویزا دے دیا گیا جی ہاں انڈین ایمیگریشن نے سوچنا دی دوبے پولیس کو دوبے پولیس نے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا اور اس کا ویزا چیک کیا تو ویزا نکلی تھا اس کو واپس انڈیا ریپورٹ کر دیا گیا جی ہاں یہ لیٹیس نیوز ہے تو زیادہ قرآنی نیوز نہیں ابھی کی نیوز بتا رہا ہوں مارچ کے اندر کی دوزار اکیس میں اب انڈیا ریپورٹ واپس انڈیا پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ تو آپ کو پتا ہے پھر پولیس نے اس کو پستاز کے لیے روک کے اس کو گردار کر لیا اور اس سے ڈیٹیلی جا رہی ہے انڈر پرسنٹ اس کے ساتھ کوئی نے کسی ایجنڈ نے یہ کام کیا ایجنڈ نے پہلے ملیشیا کا ویزا دیا وہ بھی پاسپورٹ میں میں ہر بار ہر ویڈیو میں بولتا ہوں جو دوسرا اپنا چینل اس پہ ویروپ کنٹری سے ریلیٹیڈ کی پاسپورٹ میں نقلی ویزا آپچے کنیڈا کا سنگاپور کا دوبائی کا کوئی بھی دیش کا نقلی ویزا لگوا سکتے ہیں تو اس کے پاسپورٹ میں دو ویزا نقلی ہو گئی ملیشیا کا ویزا نقلی ہو گیا دوسرا دوبائی کا ویزا دیا وہ بھی اس کا فرجی ویزا نکل گیا جی ہاں تو ایمیگریس نے اس کو روک لیا پستاز جاری ہے ایجنٹوں کی دھڑ پکڑ ہوگی اس میں کیونکہ اس سے پستاز کی جائے گی تو بتائے گا اخلانی اوفیس میں میں گیا تھا اخلانی ایجنٹ کا نام ہے وہاں وہاں سے ہے اس طرح سے میرے سید نے پیسے لیے مجھے یہ ویزا دیا گیا کیونکہ بار میں پڑا لکھا لڑکا مزدوری کرنے والا پاسپورٹ میں ویزا تو نہیں لگوا سکتا خود نے نہیں لگایا نہیں اس نے کوئی چھپا ہے نہیں کوئی سکین کوپی کی ہے کسی نے کسی ایجنٹ نے ان کو ویزا دیا ہے میرے پاس اتنے ویزا آتے ہیں پاسپورٹ میں وہ سب پاسپورٹ میں اسٹیکر لگے ہوئے ویزا ہوتے ہیں ٹوٹلی فیک ویزا ہوتے ہیں اب اس ویزا کے بیاد پہ آپ ائرپورٹ پہ جاؤ گے تو گربتار تو پلیس آپ کو کرے گی کیونکہ وہ تو باد کا میٹر ہے نا کہ آپ کے پوست آج میں ایجنٹ کا نام لوگیں پھر ایجنٹ اس کو گربتار کرے پکڑے یا کاروائی کرے ایجنٹ کو پکڑے گی اگر کوئی اپٹیٹ آتی تو ہم آپ لوگوں کو جرور بتائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کہ آپ کسی بھی دیس کا ویزا لگوانے کا یا ویزا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کہ آپ پکڑنے کے لیے ایرپورٹ پہنچ جاؤ آپ کے ساتھ لکت ہو سکتی ہے ہمیں سب بلتا ہوں اتھورائز مین پار اوفیس کے دوبارہ ہی اپنا ویزا اپلائی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان چیزوں سے بچنے کا آپ کے پاس سمجھ رہ سکے سمجھ رہے بات کو ان فیق ارزینٹوں کے چکر میں آو گے تو بھائی یہ نتیجے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اچھی جانت کریں کے ساتھ جن